مدلیسٹ کی اندر ویسے تو بہت سارے ملک ہیں بہت ساری وہاں پر کمیونٹیز رہتی ہیں لیکن اتنی کلی اگر آپ دیکھیں نسلی اعتبار سے تو مدلیسٹ کی اندر تین کمیونٹیز سب سے پاورفل ہیں ایک تو عرب ہے وہاں پر جو کہ دومینٹ وہاں پر کمیونٹی ہے نمبرز کے اعتبار سے بھی عرب سب سے زیادہ ہے وہاں پر اور ملک بھی ان کے سب سے زیادہ ہیں دوسرے فارسی ہیں ایرانی ایرانی عرب نہیں ہوتے مسلمان ہیں عربوں کی طرح لیکن اتنے زیدین کے لگ ہے تو دوسری یہ پاورفل کمیونٹی ہے اور تیسرے وہاں پر اسرائیلی ہے اب امریکہ کی جو فارن پولیسی ریسنٹلی رہی ہے کافی ڈیکٹ سے لے کے وہ کچھ اس طرح کی رہی ہے کہ تین میں سے دو ایچنی سیٹیز کم سے کم وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں یعنی عرب اور ایرانی لیکن اگر پہلے کی ان کی پولیسیز دیکھیں نا تو اس میں تینوں ایچنی سیٹیز کو وہ اپنے ساتھ رکھ رہے ہوتے دے مثال کے طور پر جو شاہ ایران تھا وہ ایک زمانے میں امریکہ کا بہت بڑا اتحاد ہی ہوا کرتا تھا اور اس دور میں عربوں سے زیادہ ایرانیوں کے اوپر امریکنز کا ہاتھ تھا اور اس کے بعد جو امام خمینی کا وہاں پر انقلاب آ گیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ عربوں کے اوپر اور ایرائیلیوں کے اوپر امریکہ کا زیادہ ہاتھ رہا اور اشیرواد ان کے ساتھ رہا اور ان کے ساتھ ایرانیوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو گئے لیکن ریسنٹلی ایک بہت بڑا شفٹ ہمیں نظر آیا اور وہ شفٹ یہ نظر آیا کہ اردو امریکہ ایرائیلیوں اور عربوں دونوں کو اپنے ساتھ رکھ رہا تھا لیکن ان دونوں کے درمیان ہسٹوریکل کلیشز ہیں ہسٹوریکل تسل آپ کو نظر آتی ہے لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے دونوں کو یک جا کرنے کی کوشش کی ملانے کی کوشش کی ایک کرنے کی کوشش کی ایک مستحقم بلوک بنانے کی کوشش کی بکرز ان کو پتا تھا کہ بی آر آیا آ گیا ہے چائنہ اوبر رائے اور چائنیز دیفنیٹلی یہاں پر اپنا ریجنل آرڈر بنانے کی کوشش کریں گے اسی لئے بہتر یہ تھا کہ وہ چائنیز کی آنے سے پہلے ہی اپنا یہاں پر جو ان کا ایک پرانا یہاں پر ایک آرڈر بنا ہوا تھا اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے ٹرمپ کے دور سے لے کر یہ کوششیں سٹارٹ ہو گئی تھیں آپ کو یاد ہوگا ابرامک اکارڈز ہوئے تھے ابرامک اکارڈز جو ہی اناؤس ہوئے تو پہلے یہ مانا جا رہا تھا یہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ عرب اور اسرائیلی کیسے دونوں ایک ہو سکتے ہیں اس طرح کی تھیوریز ہی جا رہی تھی لیکن کئی ملک مثال کے طور پر یو اے ای بہرین پھر مراکش بھی اس میں آ گیا سودان حالانکہ مجلس میں نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی عربی بہت زیادہ بولی جاتی ہے بہت سارے ملک جو تھے وہ اسرائیل کی طرف جانبوچ کے امریکان جو ہیں وہ لاتے رہے اور بہت ساروں پر دباؤ بھی ڈالتے رہے کہ آپ جو ہے وہ ابرامک اکارڈز جوائن کر لیں بنگلہ دیش بھی ایسا ہی ایک ملک تھا پاکستان بنگلہ دیش انڈونیشیا ان کے اوپر بھی دباؤ تھا امریکہ کا کہ آپ جو ہے وہ ابرامک اکارڈز کا حصہ بن جائیں اور اسرائیلی میڈیا اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو کی بہت سب سے بڈے نیوز آتلیٹس میں سے ایک انہوں نے بھی اپیینیون بانانا اپنی سو سائیٹی کے اندر شروع کر دیا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ کیا بانگلہ دیش شد بلکٹلی رکو گنایز ایدرائل ایدرائیل آفور تو رکنیز نیولی فاؤنڈیڈ بانگلہ دیش سین 1972 دیش پیٹ سیمیلی انڈیپنڈنٹس سٹرگل ایدرائیل آفور تو رکنیز نیولی فاؤنڈ بنگلازش in 1972 دیسپائیٹ سیمیلر انڈیپینڈنٹ سٹرگلز وی لوجک آفر سٹرٹیجی ریلیشنشپ وی لیک آفر ڈیریکٹ ہوسٹیلیٹیز دیسٹیل ہایو نو ایکانومک ڈیفنس اور ڈیپلومیٹک ٹائیز اس ٹائیم فور چینج اچھا شیخ موجی برامان کے پاس آئے تھے یہ ایدریلی جو تھے وہ آئے سے ان کے پاس کہ آپ ہمیں انہیں ککنائز کر لیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو انہوں نے امیڈیٹلی جو ہی مگلازش بنا امیڈیٹلی انہوں نے آفر کر دی دی لیکن شیخ موجی برامان نے ان کو کہا کہ بھئی سامنے دروازہ ہے جہاں سے آئے وہاں سے واپس ٹھلے جائی ہے تو موجی برامان ساتھ جو تھے وہ عربوں کی طرف شروع سے لے کے ان کا یہ مائنڈ تھا کہ فورن پولیسی اس طرف ہم نہیں کرنی ہے اسرائیل کی طرف نہیں کرنی اور اسرائیل کی طرف لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ دوزار بیس کے بعد چونکہ دنیا بدلی بہت سارے عرب ممالے خود ہی یو اے ہی سمیت خود ہی جو تھے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے تو یہاں پر بھی کیس بیلڈ کیا جانے لگا بلکہ اب تک کیا جا رہا ہے اب تک جو بنگلہ دیشی میڈیا ہے وہ اس چیز پر برس کرتا رہتا ہے کہ ہمیں کیوں ابراہم ایک اکارٹس کا حصہ بننا چاہیے اس کے بینیفٹس کیا ہیں کچھ عرصہ پہلے ابھی دوہزار تیس میں مارچ میں میرے خیال سے ڈھاکہ ٹریبیون نے لکھا تھا اس پر کہ ابراہم اکارٹس برنگ اپورچونٹیز فور ایزریل بنگلہ دیش کوپریشن ناؤ آج اس پر بات کرتے ہیں کہ اگر دوہزار بیس میں فرض کریں جب امریکان سے ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن کے دور میں بنگلہ دیشی بھی دباؤ ڈال رہے تھے تو فرض کریں اگر اس وقت ایکسپٹ کر لیتے ہیں بنگلہ دیش ازرائیل کو تو بینیفٹ کیا ملتا آج اور اس کے لیے ہم ذرا یو ای کو دیکھتے ہیں یو ای نے ریکنیز کیا تھا نا ابراہم اکارٹس کے اندر نارمالائز کر لی ایتینیٹائز تو یو ای کو اب تک کیا ملا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر اس چیز کو اپلائے کریں گے بنگلہ دیش کے اوپر کہ بنگلہ دیش کو اگر وہی چیز اگر ازرائیل سے ملتی تو بینیفٹ بنگلہ دیش کو کتنا ملتا الجزیرہ میں ایک اسی حوالے سے سٹوری لگی ہوئی ہے کہ تین سال کے بعد اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یو ای نے ان کو ریکنیز کیا ہے تو ان کو کیا ملا ہے کہتے ہیں کہ ابھی تک ڈگمگ ہے ٹائز ان کے جو ہیں سالٹ نہیں ہیں اس کی وجہ یو ای نہیں ہیں اس کی وجہ ازرائیل ہے ابراہمک اکارس کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں پر ان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ روتھلیس اور ہارڈ لائنر گورنمنٹ آگئی ہے اور یو ای کو یہ بھی پسند نہیں ہے اور یو ای کھل کر کرٹیسائز کرتا رہتا ہے ان کے اوپر اب بھی اچھا ملا کیا ہے یو ای کو یو ای کو یہ ملا ہے کہ کچھ ازرائیلی کمپنی آئی ہیں انہوں نے یہاں پر انویسٹ کیا ہے اور ساڑھے چار لاکھ ازرائیلی ٹو ارسٹ جو ہیں وہ یو ای آئے ہیں ازرائیل سے یو ای ساڑھے چار لاکھ دو سال کے اندر اندر مینلی کیوں آتے ہیں نوکری ڈھوننے کے لئے یہ ساڑھے چار لاکھ آئے ہیں اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ یہاں نوکری کرنے آتے ہیں یو ای کی اندر دروازے کھل گئے ان کے لئے اور اوزگار کے دروازے یہ جو ایک خیالی پلاہ ہے نا کہ ازرائیل دوگی بہت دبردست قسم کے مارکٹ ہے ایسا نہیں ہے ان کے پاس کچھ تیکنولوجی اچھی ہے ان کے پاس کچھ کمپنیاں بہتر بھی ہیں لیکن ان کی ایکانومی اب بھی جاب مارکٹ ان کے بہتر نہیں ہے یو ای کی جو جاب مارکٹ ہے تو یہاں ساڑھے چار لاکھ جو جیوز ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اس عرصے کے دوران تو یہ دو چیزیں ان کو ملی ہیں کچھ انویسٹمنٹ آئی ہے اور کچھ جاب ڈھونڈنے والے یہاں پر آئے ہیں یہ چیزیں یو ای کو میکسیمم ملی ہیں اس کے علاوہ یو ای کو کچھ نہیں ملا آل جدی ریس پہ کہتا ہے تو اگر آپ یہی بینیفیٹس بنگلہ دیش کی اوپر اٹریبیوٹ کریں تو بنگلہ دیش کی تو جاب مارکٹ ایسی نہیں ہے نا یو ای کی طرح بنگلہ دیش سے تو خود لوگ یو ای جاتے ہیں بہت سارے اور سعودی جاتے ہیں انڈیانز بھی جیسے کہ بہت سارے آپ کو ملیں گے وہاں پر نوکری ڈھونڈنے وہاں جاتے ہیں پاکستانی بھی جاتے ہیں تو ازریلی یہاں تو نہیں آتے نا بنگلہ دیش نوکری ڈھونڈنے کے لئے تو یہ بینیفیٹس ہو بہت سارے بنگلہ دیش کو چاہیے بھی نہیں تھا ان سے اور وہ ان کو ملا بھی نہیں دوسرا یہاں پر فیکٹر صرف اور صرف انویسمنٹ کا ہے کہ بنگلہ دیش کی اندر اسرائیلی انویسمنٹ آتی تو مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا بھی تو مطلب زبردست ڈیسٹینیشن اسرائیلیوں کے حوالے سے ہے نا فیورابل ڈیسٹینیشن ہے نا تو انڈیا اور بنگلہ دیش تو پڑوسی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بنگلہ دیش کی اندر انویسمنٹ آنی ہوتی ہے ہرپتھٹیکل جس کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ انڈیا کیوں نہیں آ رہی انڈیا کو چھوڑ کر وہ یہاں کیوں آئیں گے اس میں نے ان کو اگر ریٹرن یہاں سے چاہیے ہوگا اس ریجن سے تو وہ پھر انڈیا جیسی فیورابل مارکیٹ میں کیوں نہیں جائیں گے اس فور از کیپچرنگ بنگلہ دشی مارکیٹ اس کنسرن تو وہ تو ویسٹ بینگول سے بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے ادھر جا کر پریکٹیکلی کیوں وہ سناتے لگائیں گے جب ان کو پتا ہے کہ وہاں پر بہت بڑی بڑی اسلامی تنظیمیں ہیں انلائک یو ای جو کہ ان کو ٹک نہیں نہیں دیں گی وہاں پر اگر یہ وہاں پر آئیں گے بھی تو سیکیورٹی کے لائن آرڈر کے مسئلے ان کے ساتھ ویسے ہی جڑے رہتے ہیں تو جب انڈیا کی اندر ہی انڈر انویسمنٹ ہے اسرائیل کی جتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے نا انڈیا کے اندر اتنی نہیں ہے تو بنگلہ دشی کے اندر اسرائیل کیوں پھر مطلب آپ کس وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر کوئی اتنا زیادہ پیسہ لے کر آتے بہت زیادہ بلینز آف ڈالرس ایسا کچھ بھی نہیں ہے بنگلہ دش کے ابرامیک اکارڈز میں جانے سے فائدہ صرف ازرائیل کو ہوتا ان کا کیس مضبوط ہوتا فلسطین کی ریاست کو ختم کرنے کا ان کا جو کیسے دنیا میں بنا ہوا کہ ہمیں یہ زمین ملنی چاہیے اور نکالو فلسطینیوں کے در سے یہ کیس ان کا صرف مضبوط ہوتا نہ فائننچلی بنگلہ دش کو اتنا اثر پڑتا ہے اس کا اور نہ ٹریڈ اور انویسمنٹ کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑ جاتا بنگلہ دش کے اوپر اس نارملیزیشن کے نتیجے میں